بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنی امنے گھروں میں اور اپنی امنی پیاری فیملی کے ساتھ چلیں جی آج میں آپ کے لئے یہ بھی بڑی زبدستی ریسپی ہے اس کا عدام ہے دابو چکن یہ بہت سے ریسٹرانٹ میں ملتے ہیں آج ہم اس کو گھر میں بنائیں گے اور آپ اسی ریسپوں کو فالو کریں ٹھیک ہے جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ آدھا کیلو چکن تھا میں نے اس کو اچھی طرح دھولیا ٹھیک ہے تھوڑا خوشک کر لیا پانی اس میں نہیں ہے اور یہ دو چمچ ادھر لسن پیسٹ ایک چمچ نمہ ایک چمچ لال میچ ہاپ چمچ ہلتی ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سوکہ دھنیا پیساوا اور ایک چمچ دڑا میچ جس کو ہم چل فلیکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس نہیں ہے یہ سارے مسالے تقریباً یہ ہاپ کپ سے تھوڑا سے زیادہ دہی یہ سارے مسالے میں اس میں ڈال دے گئی دہی گئی ٹھیک ہے سارے مسالے چلے گئے مکس کر لیتے اس کو میرینیڈ آپ کے پاس گھر میں آپ نے ٹائم ہو گھنٹا دو گھنٹے سارا دن لگا کر رکھیں تو بہت اچھا فلیور نکلے گا یہاں ٹائم کی شورٹس کی وجہ سے آپ لوگوں ریسپی دکھانی ہوتی ہے اس کو میرینیڈ نہیں کر سکتے ہیں میرینیڈ میں یہ ہے یہ ہمارے پاس وہ ہے وائٹ ٹل یہ تقریباً تقریباً میں دو چمل ڈال رہی ہوں اوپر سے بھی ڈالیں گے ہم اندر ڈالنے سے اس کا بہت اچھا فلیور نکلے گا ٹھیک ہے ساری چلو کو مکس کر دیا اب ہم چکن میں لگا دیں ایسے کر دیں ٹھیک ہے اس سارا لگا دیا اب اس پر مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دو منٹ ہم سٹری ہونے کے لئے لکھتے ہیں تب تک اویل ڈال لیتے ہیں وہ گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کو فرائد کریں گے یہ پین میرا گرم ہو گیا اب میں اس میں اویل ڈال رہی ہے پھول گرم میں آپ نے سٹارٹ میں پھول گرم کرنا ہے پھر اس کے بعد جب ایک سائیڈ ہماری ہو جائے گی پھر آپ نے اس کا فلیم سلو کر دے گا تاکہ چکن اندر سے گل جائے کچھا نہ ہو بس ڈی فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے اور اویل ڈال رہی اویل ڈال رہی اور اویل ہمارا گرم ہو گیا اب یہ اویل ہمارا گرم ہو رہا ہے ہمیں چکن ڈالیں سات سات منزل درم فرائی کرنا ہے یسے ڈال رہی اکرام ڈالی ڈالی ڈال ڈال اور ٹھیک ہے اب میں تیل ڈال دوں گا یہ اوپر سے آپ نے تھوڑا تھوڑا تیل ایسے ہر بوٹی کے اوپر ایسے سے آپ نے ٹال جانا ہے یہ ساتھ چپک جائیں گے تو بڑا زبادس اس میں اس کے کلر بڑا اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی مزے کا لگے گا ٹھیک ہے اب میں فلیم کو سلو کر دیتی ہوں اب اپنے دس منٹ بس کو دیکھتی ہوں وہ دوبارہ سائیڈ کی سینس کروں گی پھر میں آپ کو دکھا تھی اب یہ دیکھیں میں نے اس کی سائیڈ چینس کی ہے ایک سائیڈ پہ کلر آ گیا ہے اب بسی سائیڈ کو پکنے نہیں ہی ہم تقریبا دس منٹ دس منٹ میں نے ایک سائیڈ پہ گئی ہے اور دس منٹ دوسری سائیڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں چکن ہمارا ہو گیا ہے ریڈی میں ساتھ ساتھ ڈیش آٹ کرنے لگی ہیں دیکھیں اس پر تیل کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تیل دیکھنے میں مزے کی ہے اور کھانے میں بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ مزے دار سا ہمارا دھابو چکن ریڈی ٹو ایٹ یہ دیکھیں ہمارا دھابو چکن ریڈی ہے ماشاءاللہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے آپ چک کریں اور میں نے سیلڈ سیٹ کی ہے اور یہ رائتہ بنایا ہے اور انجوائے کریں روٹی کے ساتھ بریٹ کے ساتھ چاول کے ساتھ جو آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے دیکھیں بھئی آج کی میری ٹکن آپ کو کیسا لگا بڑی ڈیفرنسی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کریں ایجی سی ہے اور اس کے جو تیل ہے اس سے اس کے بہت اچھا فلیور آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آج کی ریسپی آپ کو میری کیسا لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کل ملو گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایم کے ساتھ ایک اچھی سی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ موسیقا